مفتی تارک مسود سپیشل تو کھانا بس پکا لیتی ہے وہ بھی کبھی بار سے آ گیا تو کہہ رہے ہیں مجھے کہہ رہی تھی کہ جو ہے نا ایک بیل لگا دیں ایک بٹن لگا دیں یہاں پہ جب کوئی گیٹ پہ آیا کرے تو میں یہی سے بٹن کھول دوں ماسی واسی آتی ہے تو وہ یہی مجھے نیچے نہ اترنا پڑے بات غصے والی تھی آدمی کو غصہ آتا ہے یار اتنا تو کام کرلو نا کہ نیچے سے تو بندہ کہہ رہے ہیں مجھے غصے کے وجہ کیا آ رہی تھی جو آدمی ڈپریشن میں نہیں ہوتا نا اس کو بعض دفعہ غصے والی بات میں بھی ہسی آ رہی ہو تو مجھے بتا رہا تھا پھر میں نے میں نے کہا آپ نے بیگم سے کہہ رہا ہے ہاں دیکھو بہت زیادہ ہے ایکچولی بہت ٹینشن والا کام ہے ایکچولی صرف نیچے آنا نہیں ہے بلکہ آنے کے بعد واپس اگر صرف آنے کا مسئل ہو کیونکہ جب آپ واپس جاؤ گی گریویٹی کی خلاف کام ہوگا سائنس بھی ہے نا اس میں بھئی گریویٹی آپ کو نیچے کھیچ رہی ہے اور آپ ایک ایک سٹیپ کر کے گریویٹی کے خلاف اور یہ نہیں کہ ایک دم سے گریویٹی ایک سٹیپ پہلے اوپر وہ گریویٹی کے خلاف دوسرا سٹیپ اس میں آپ زمین نیچے کھیچ رہی ہے اور آپ کہاں جا رہے ہو اور دن میں یہ ایک دفعہ نہیں دو دفعہ یہ کرنا پڑ رہا ہے اس سے تو آپ کا کولیسٹرول کولیسٹرول سب ختم فیٹ جو ضروری ہے وہ بھی ختم ماس جھڑنا چروہ جائے گا یہ بہت بہت ضروری ہے بیگم سمجھے گا رہی ہے بار جو خوش اخلاق ہوگا نا اس کا اسٹرائیل یہ ہوگا جو ہر وقت ڈپریشن میں ہے نا ڈپریشن میں آیا گھر میں تھکا ہوا پینے پلانے کا معمول ہے اس کا جو ڈپریشن میں نہیں ہوتا نا وہ الٹی باتوں کو بھی ہس کے نگنون کر دیتا بیگم اللہ کا واسطہ کوئی اور بات کر لو یہ تمہاری صحت کے لیے کیا ہے بہت ضروری ہے بلکہ دس دفعہ تم یہی اکسسائز کیا کرو نیچے آؤ اور اوپر جاؤ ایسے کوئی گھنٹی منٹی لگاتی نا تو یہ تمہاری صحت کے لیے نقصان دے وہ ہس کے تال دے گا اور جو بددماغ لوگ ہوتے ہیں نا بددماغ زیادہ تر نشے والے لوگ بددماغ ہوتے ہیں وہ کیا جواب دیں گے جو آج کل آ رہے ہیں ہمارے پاس تو ہر قسم وہ اگر اس کی بیگم اگر ایسے کہے گی کہ بٹن لگا دو اس کی کھوپڑی گھومے گی کیا بہ سارا دن تو کرتی کیا ہے چوبیس گھنٹے میں تیرا کوئی کام ہے نہیں دو دفعہ تجھے اترنا پڑتا ہے دوبارہ یہ لس بولانا رکھ کے چمات لاؤں گا اور لگا بھی دے گا پھر وہ تو خوش مزاجی اور ٹینشن والا دماغ باقی یہ تھوڑی دیر میں انسان کو پتا چل جاتا ہے تھوڑی دیر میں باقی بعض عورتیں واقعی اتنی بدخلاق ہوتی ہیں کہ خوش مزاج کو ڈپریشن کا مریض بنا دیتی ہیں ایسی ہوتی ہیں جیسے بعض ایسے آدمی بھی ہوتے ہیں کہ وہ ایسے بددماغ ہوتے ہیں کہ اچھی بلی خوش مزاج عورت کو ڈپریشن کا مریض بنا دیتے ہیں تو یہ انسان محول سے بھی بڑا متاثر ہوتا ہے تو ڈپریشن جو ایک دم ہائپر ہونے والی صفت ہے نا یہ صرف نشے سے نہیں آتی یہ محول سے بھی آ جاتی ہے اگر آپ کے گھر کا محول ایسا ہے ہر وقت اببہ سے پٹ رہے ہیں امہ سے پٹ رہے ہیں امہ ہر وقت ڈانٹ رہی ہے اببہ ہر وقت ڈانٹ رہے ہیں بڑا بھائی کبھی تمیز سے بات ہی نہیں کر رہا تو الحمدللہ تھوڑے دنوں میں آپ بھی اسی حساب سے ویسے ہی بدتمیز بن جائیں گے اور یہ اللہ کی طرف سے ہے تاکہ آپ بھی ویسے ہی ہو جائیں آپ پھر ٹینشن زیادہ نہ لیں آپ بولیں میں بھی ایسے ہی اور یہ بھی ایسے ہی ہے تو اس لیے بہت سوچ سمجھنا چاہیے انسان محول کے اچھے اثرات لے برے اثرات نہ لے یہ ہوتا ہے محول جب ماں باپ کی وجہ سے انسان یہودی ہندو عیسائی بن جاتا ہے تو بد اخلاق نہیں بن سکتا کیا ہو گیا بھائی آپ کہہ سکتے ہوئے نہیں نہیں ماں باپ کی وجہ سے تو اچھا بھی بنتا ہے برا بھی بنتا ہے ماں باپ کی وجہ سے اس میں ماں باپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ بچوں کے سامنے کم از کم ہم آپس میں اپنے اخلاق کو تھوڑا سا اچھا رکھ لیں ورنہ بچے بدتمیز بنیں گے اگر آپ نے بچوں کی تربیت ایسے کی اللہ کے پٹھے اور گالیاں نکالنا شروع کرتی ہیں تو تمیز نہیں کھانے کی تجھے بات کرنے کی تمیز نہیں بچہ سوچے گا اببا آپ کو تمیز ہے نہیں اور آپ مجھے تمیز سکھا رہے ہیں تمیز ایسی چیز نہیں ہے جو بچے کو باقاعدہ لیکچر دے کے سکھائی جائے گھر میں ماں باپ اگر بچے کے ساتھ عزت احترام سے بات کریں گے بیٹا دیکھو جو عزتدار خاندان ہوتے ہیں ان کے بچے کیسے اچھی طرح سے بات کرتے ہیں آئیے بیٹھئے کیونکہ انہیں اببا اممہ سے یہی سنا ہوتی اببا اممہ سے کہہ رہے ہوتے ہیں لائیے کھانا لگا دیجئے ایسے کہہ رہے ہوتے ہیں اببا اور وائف ہزمن سے کہہ رہی ہوتی ہے کہ مجھے پیسے چاہیئے اگر آپ دے دیں تو میں تھوڑی سوئی شاپنگ کرنا چاہتی ہوں شوہر کہہ دیں نہیں چلیں کوئی بات نہیں کوئی ایسا مسئلہ نہیں یہ ایسے تمیز اگر چل رہی ہو تو بچے بھی کیسے پیدا ہوتے ہیں تمیز سے پیدا وہ جو ٹیبلٹ والا لطیفہ یاد کر لیے وہ تمیز والا نہیں ڈاکٹر نے کھلا دیا تھا اب نئے لوگ آ جاتے ہیں تھوڑا سا فریش ہو جائیں گے ایک ڈاکٹر نے کیپسول اجاد کیا کہ حاملہ عورت کو کھلائیں گے تو بچہ تمیز والا پیدا ہوگا تجربہ کیا ایک پریگننسی میں خاتون کو کھلایا ایک کیپسول بچہ پیدا ہوتے ہی آدھاب تو انہوں نے کہا یار یہ تو بڑا ٹائٹ ہو گیا تو انہوں نے اکھٹے چار پانچ کیپسول ایک خاتون کو کھلا دیا بچہ پیدا ہی نہیں ہو رہا ٹائم ہو گیا پیدا ہی نہیں ہو رہا ایک مہینہ اوپر ہو گیا الٹرساؤن کیا پتا چلا دو بچے ایک دوسری سے کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں پہلے آپ وہ کہہ رہے ہیں نہیں پہلے آپ اسی میں ایک مہینہ لگا دیا ان کی تمیز ختم نہیں ہو رہی تو گھر میں اگر تمیز سے بات ہوگی آئیے بیٹھئیے کھائیے بچوں کو تھپڑ باز ماہوں کو ہم نے دیکھا ہے یہ ساری چیزیں جو ہے نا ہم نے اسی محول کو دیکھ کے بیان کر رہے ہیں باز ماہوں کو شکایت ہوتی ہے ہمارا بچہ تمیز سے بات نہیں کرتا اور انہیں پتا ہے تربیت کیسے کی ہوتی ہے بچہ پانی لے کر آ رہا ہے تھوڑا سا ہاتھ سے گر گیا ایک تھپڑ لگا دیا اس کے کھیچ کے یار کیا ہو گیا بچے کے ہاتھ سے پانی گر گیا ہے بچے کے ہاتھ سے چائے گر گئی ہے آپ کے ہاتھ نہیں رک رہے ایک تھپڑ لگا دیا وہ گھوم گیا پورا نا ٹھیک ٹھیک وہ پورا گھوم رہا ہے گھول گھول یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے رہے واقعات بتا رہا ہوں میں گھوم گیا بچہ رو رہا ہے تو ایک اور لگا دیا کہ چپ کر جا وہ چپ تو ہو جائے گا مار کے خوف سے لیکن سمجھ گو کہ اس کے اخلاق گئے تیل لینے وہ بتمیز بنے گا وہ ایٹیٹیوٹ و ایٹیٹیوٹ ختم تو بچہ گھر میں ماں باپ کو بہت ضروری ہے بچے سے روب ضرور رکھیں لیکن بات کیسے کریں تمیز سے بات کریں آوے ادھر آ بیٹھ ہوئے یہ نہیں ہوتا گھر یہ بہت ہی بتمیزی والا حساب کتاب ہے آ بیٹا کیا کھاؤ گے بیٹا یہ کرنا اس طرح سے تمیز سے آپ لقمان علیہ السلام کو دیکھ لو نا اپنے بچے کو کیسے نصیحت کر رہے ہیں یا ابو نہیں یا اے میرے پیارے بیٹے لا تو شرک باللہ شرک نہیں کرنا ابے ہو تبے ہو کا لفظ ہے کہیں وہ پورا لقمان علیہ السلام کی اپنے بچے کو نصیحت پر نازل ہوئے قرآن میں پورے رکوں میں نہ ابے کا لفظ ہے نہ تبے کا لفظ ہے نہ اڑے کا لفظ ہے نہ اوے کا لفظ ہے عربی میں وہ بھی اڑے تڑے ہوگا آپ کہہ سکتے ہیں اردو کے لفظ قرآن میں کہاں تک عربی میں بھی تو ہے نا اڑے تڑے ہر جوان میں ہوتا ہے نہیں ہے اے میرے پیارے بیٹے خیر یہ الگ ٹاپک ہے بات کیا چل رہی تھی بہت کلابازیں کھا رہا ہوں میں دائیں بھائیں ہاں تو میں یہ ارز کر رہا تھا دیکھو اللہ تعالیٰ نے خواہشات پوری کرنے کی جگہ کون سی رکھی ہے جنت میں یہ اصل بات یہ چل رہی تھی دائیں بھائیں بہت ہم گھملے شروع کر دیتے ہیں دنیا میں جب بھی کوئی خواہش پوری ہوگی ہزاروں انڈے بچے دیکھے جائے گی میں شراب کی مثال دے رہا تھا کہ شراب میں شرابی کہتے ہیں بڑا مزہ ہے بڑی لذت ہے ارے اگر لذت اور سکون ہے تو یہ شرابی لوگ بیویوں کو کھوٹتے پھوٹتے کیوں ہیں زیادہ تر شرابی لوگ طلاقیں دیتے ہیں بیویوں کو ماں باپ تک ہاتھ پر ہاتھ اٹھا لیتے ہیں کبھی کسی کی دکان توڑ رہے ہیں ڈپریشن میں ٹینشن میں ان کو سکون چاہیے جو نہیں پیتا وہ کیسے ہوتا ہے اس کے چہرے پہ رونک ہوگی وہ اس کے چہرے سے دیکھ کے لگے گا یار پرسکون حالت میں آئی ہے تو یہ کتنی بڑی مثال ہے جس چیز میں جتنی زیادہ عیاشی اسی میں اتنی زیادہ ٹینشن سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں اور جس میں جتنی زیادہ ٹینشن اسی میں اتنی زیادہ عیاشی روزے میں بہت ٹینشن ہے افتاری کے وقت اتنی زیادہ سردیوں میں کم ہے کیونکہ گرمیوں کے روزے میں پیاس کی ٹینشن آپ زیادہ اٹھاتے ہیں اور صرف افتار کے وقت روزے میں لذت نہیں ہوتی صبح سہری تک لذت رہتی ہے اس کی اور پھر پورا مہینہ جو آپ یہ پریکٹس کرتے ہو اس کے بعد جو آپ کی صحت کو فائدے ہوتے ہیں اور آپ کی بہت سارے فائدے ہوتے ہیں بھی میں فائدے بیان کروں گا پورا نیا ٹاپک شروع ہو جائے گا وہ الگ ہیں پھر آخرت کا ثواب الگ اللہ کی رضا الگ تو ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ اللہ نے دین میں اتنی لذت رکھی ہے کہ اس کو تو اللہ نے آزمائش مجازن کہہ دیا ہے اے ویسے ہی کہہ دیا کہ آزمائش ہے حقیقت میں یہ مزے ہیں یہ آزمائش تھوڑی ہے تب ہی تو قرآن کہہ رہا ہے فَالَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبًا جو میرے دین پہ چلے گا اس کو میں پاکیزہ طیب کہتے ہیں مرہوب اور پاکیزہ دیکھو طیب ایسے پاکیزہ چیز کو کہتے ہیں جس کی پاکیزگی کی وجہ سے اس میں رغبت ہو آپ کو صاف سترے ہونے کی وجہ سے اٹریکشن ہو شراب میں بھی اٹریکشن ہے شرابیوں کے لیے لیکن وہ طیب نہیں ہیں تب ہی جو جن کی جو نیچر پر ہے نا ان کو شراب سے اسمیل آتی ہے بدبو آتی ہے وہ کہتے ہیں ہٹاؤ یہاں سے جو گندے ہو جاتے ہیں وہ پی لیتے ہیں تو طیب کا مطلب کیا ہے فَلَا نُحْيَنَّهُ حَيَاتٌ طَيِّبَةٌ اللہ کہتے ہیں ایسی زندگی دوں گا جو اٹریکٹیو ہوگی اور پاکیزہ اس کی پاکیزگی میں لذت ہے جیسے انسان میلہ کچیلہ ہو اور ایک دم نہا کے صاف سترہ ہو کیسا سکون محسوس ہوتا ہے تو گناہوں سے توبہ کر کے برائیوں سے توبہ کر کے شریعت پر چل کے اللہ کہتے ہیں اس کو بھی ایسا ہی سکون محسوس ہوگا جیسے صاف سترہ ہو گیا